ہیلو وٹس اپ گائز مانے میں از نمان علیم آج ہم بات کریں گے تیرے بھی ان ڈرامے کی کچھ ایسی مستیکس کے بارے میں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ بھائیہ میکرز کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ ڈراما بناتے ہوئے ان کو کیا لگ رہا تھا کہ کیا لوگوں کو نہیں پتا چلیں گی یہ بات جن باتوں کا ذکر کریں گے ہم آج کے اس وڈیو کے اندر خاص طور پر نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا ولیمے والے دن بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے میرپ کی شادی پر بہت انٹرسٹنگ انیلیسز ہوگا لیٹر سٹ اپیسوڈ پر پھر جلدی سے وڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا بڈن بھی لازمی دبا دی جگا تاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہت ہی سوپر ڈوپر ریویو تا چلائیں گے بڑھتے ہیں تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ پچھلے ریویو تک مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس ڈرامے کا صرف او ایس ٹی کوپی ہوا ہے یہاں پر وہ جو سانگ میں نے آپ کو بتایا تھا بولی ووڈ کا ٹھکرا کہ میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی یہاں پر صرف او ایس ٹی اس سانگ سے انسپائرڈ نہیں ہے بلکہ یہ پورا ڈراما انڈیا کے ڈراما سے انسپائرڈ ہے اب جو میں آپ کو سینز دکھانے والا ہوں یہ سینز آپ کو چونکا دینے والے ہیں تو ذرا گھور سے دیکھئے ان سینز کو یعنی کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہاو ایس پوسیبل کہ آپ کوئی چیز کوئی سپیسیفک سین کسی فیمس ڈراما یا مووی کا کوپی کرو اور اس کا واویلا نہ مچے ہر انسان کو فوراں سے پتا چال جاتا ہے یا سائی ٹوٹلی انڈسپینڈ کے کانٹینٹ جو ہے نا وہ یہاں پر انسپیریشن لے کر ہی بنتا ہے لیکن آپ ایز ایٹ ایز چیزوں کو کوپی مت کریں کیونکہ ایز ایٹ ایز چیز جو ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بیڈ ایمپریشن کا باعث بنتی ہے اوورال آپ اگر اس کا شادی والا سین دیکھیں تو یہاں پر وہاچ کی لکس بلکل مجھے وہ جودہ اکبر مووی جیسی فیلنگ دیتی چیز اس طرح سے آگے سے میرب کو بولتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے یا جو ٹون دکھائی کی ہے خاص طور پر وہاچ کی وہ بہت زیادہ میچ کرتی ہے چلے ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے ہمیں لیکن پتا چل رہا ہے کہ دس انٹائر سیریل اس انسپائرڈ فرم دا بولی ووڈ سانگز اور یہاں پر کچھ ڈراما سے تو جو کہ تھوڑی سی چیز مجھے ایریٹیٹنگ لگ رہی ہے کیونکہ ہم بینہ پاپی کیے خود سے ایک اچھا کانٹینٹ بنا سکتے ہیں ہماری اس حیاء عرف بے حیاء عورت کو یہ سوچتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر نکاح کے بول میں نے سن لیے تو میں بے ہوش ہو جوں گی تو بندہ پوچھے اتنا سج دھج کے تو اس کی شادی پر امب لینے کے لیے آئیے مطلب آئیڈلی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا بہت رگریٹ ہو آپ بہت پریشان ہو کہ ہاں بھئی آپ سے آپ کا دلبر چھوٹ رہا ہے تو آپ اس کی شادی پر کیوں اتنا تیار ہو کر جائیں گے کیوں اتنا سرخی پودر لگا کے بلکل exactly نکاح کے سامنے کھڑے ہو کے یہ سوچو گے کہ نکاح آپ کے سامنے نہ ہو آپ بول سن کے بے ہوش ہو جائیں گی اچھا دوسری طرف مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں ہے انفیکٹ مجھے بڑی حسی ہے یہ سین دیکھ کہ ایک لڑکی کے اندر آپ نے اتنا confidence دکھا دیا useless کہ جو بھری محفل میں سب کے سامنے شادی سے انکار کر کے آ سکتی ہے یہاں پر وہ اپنی ماں جی سے کیا اتنا ڈرگی کہ اس کی ماں بھی نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی تمہیں تو گھنگٹ لینا ہی ہے اور وہ پھر گھنگٹ لے کر بیٹھ جاتی ہے اور سونے پہ سواگا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو دکھایا جاتا ہے ہمارے مرتسین کو روم میں انٹر ہوتے ہوئے وہ دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے کہ اب یہ کیا ڈراما ہے اور اس سے بڑا ڈراما ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کونسا ایسا گھوم ہے جو اپنی بریڈل کے روم میں جائے گا شادی کی پہلی رات ہوگی اور وہ دروازہ کھلا چھوڑ کے آ جے گا ارے دروازے سارے کھلے ہیں کہ مطلب کوئی بھی آ جا رہا ہے پیچھے سے آپ کو دکھایا گیا کہ ماں آ جاتی ہے پھر ماں آ کے بچے کو سکھا رہی ہے کہ بچہ اس طرح سے فیڈر پیتے ہیں سب سے پہلے تم اس کا گھونگٹ اٹھاؤ چلو بیٹا اب تم اس کو اس کی مو دکھائی دو چلو بیٹا اب تم اس کو کہو کہ فریش ہو جاؤ اور پھر کہے گی چلو بیٹا اب تم اس کو مطلب یہ کیا ہے یار کتنا فضول سیت کیا دکھارا جا رہے ہو ایسا کیسے ہوتا ہے وہ کیا کاکا چننا منا ہے نہیں پتا کہ یہاں پر آ کر ماں سمجھائے گی ایک بہت سٹوپڈ سین لگائی ہے پھر آپ یہ سین دیکھ لو جہاں پر حیاء بیچاری اپنی نفس کاٹ کر بیٹھی ہے انتظار کر رہی ہے کہ کس ٹائم مریم کو ہوش ہے تو میں نے فوراں سے بے ہوش ہونا ہے ادھر مریم کو ہوش آیا نہیں ادھر وہ ہماری حیاء جو ہے وہ بے حیاء ہو کر بے ہوش ہو جاتی ہے ایک اور سین مجھے بہت سٹوپڈ لگا لیٹسٹ اپیسوڈ میں کہ جہاں پر ماں باپ تو انتہائی چول دکھائے تھے میرب کے میرب نے بھی چول مار دی انہوں نے دروازہ نہ کھول کے ایک بہت سٹوپڈ حرکت کی اور یہاں پر میرب کیا کرتی ہے ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ تو میرے ماں باپ ہوئی نہیں جو میرا اصل باپ ہے میں تو اسے کچھ نہیں سمجھتی مطلب کس طرح کی پڑی لکھی لڑکی جو ان کے دروازے پر جا کر اتنی گہری باتیں کر رہی تھی اور یہاں پر ان ماں باپ کو بھلا دیا جس نے اس کو پالا تھا بس تین چار دن کی محبت تھی تین چار دن میں آپ اپنے ان ماں باپ کو بھلا دو گے جنہوں نے آپ کو بچپن سے رہ کر بڑا ہونے تک پالا ٹھیک ہے انہوں نے ایک انتہائی گھٹیا حرکت کی میں ان کی بھی اچھی خاصی تظلیل کی ہے اس ریویو میں لیکن اس عورت نے کیا کیا اس نے تو پھر کسی کو بھی اپنا بڑا نہیں سمجھا تو پھر یہ کس کی بیس پر اکڑ رہی ہے محض وہ پڑھائی کہ دو لفظ اس کو صرف اس چیز کے اوپر اکڑ ہے کہ یہ بڑی پڑی لکھی ہے لانت ایسے پڑے لکھی ہونے پر باقی مجھے میرب کا یہ ایکٹ بہت ہی فضول لگا چاہے کوئی لڑکا کرے یا لڑکی یہ جو ٹرینڈ ہمارے ڈراماست کے اندر کریئٹ کیا جا رہے نا یہ کہیں نہ کہیں پھر ریالیٹی میں بھی سننے کو آئے گا کہ ہاں بھئیہ این شادی کے ٹائم پر دلہن نے شادی سے انکار کر دیا این اس موقع پر جب مولوی پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو ہمارے دلہ میاں نے انکار کر دیا تو جو چیز آپ اپنے ڈراماست میں دکھاؤ گے وہ کہیں نہ کہیں ہماری ریالیٹی میں بھی ریفلیکٹ کرے گی کیونکہ ہماری جنریشن انسپائرڈ ہو جاتی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں فلان ڈرامے کے اندر بھی تو فلان ایکٹر نے ایسے کیا تھا تو اٹس پریٹی مچ نورمل اگر میں بھی اس پوائنٹ پر یہ حرکت کر دوں اس سے پہلے آپ نے کبھی کسی ڈرامے میں اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی ہوں گی نہ ہی فلم میں لیکن اب آپ کو یہ چیز بہت زیادہ دکھائی جا رہی ہے which is insane کچھا دھاگہ اس کی اگزامپل ہے اور خاص طور پر لیٹسٹ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اتنی پڑی لکھی جاہل دکھائی گئی ہے یہ ہماری میرب کہ اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کی اس حرکت سے کتنی زیادہ خاندان والوں کی تظلیل ہوگی اگر آپ کا پڑا لکھا ہونا فضول کا confidence ملنا یہ سکھاتا ہے تو لانت ایسے confidence پہ اور ایسی تعلیم پہ اور پھر میں رائٹر پر حیران ہوں کہ کس طرح کی باتیں کیا سوچ کر یہ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ اتنی گھٹی اور بکواس شرط ایک دلہن لکھ رہی ہے اپنے دلہے سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نکاح تو کر لیتے ہیں but we will not get physical this is stupid اور وہ مطلب اس نے بقاعدہ ایک contract sign کروایا ہے اور next episode میں جو عدالت کے اندر چیز challenge کرنے کی بات کی جاری ہے وہ بھی شاید اسی زمرے میں کی جاری ہے کہ ہاں تم اپنا contract توڑ دوگے تو میں عدالت چلی جاؤں گی what the hell is this یار نکاح تو آپ کو یہ basic rights دیتا ہے تو آپ نے پھر نکاح ہی کیوں کیا کس قسم کی respect کو آپ maintain رکھنا چاہ رہے تھے یہ سارا ماجرہ کیا ہے وہاں پر تو ان کے گھر کے ہی لوگ تھے یا چار باہر کے لوگ اور ویسے بھی جو اتنے رئیس لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی tension نہیں ہوتی کہ کون کیا بات کر رہا ہے ان کا اپنا ہی ایک standard ہوتا ہے تو ایک انتہائی فضول scene لگا مجھے I totally dislike that آپ کو اچھا husband مل گیا آپ اتنی بڑی حویلی میں ہو آپ کو اچھا کھانے پینے کو مل رہا ہے آپ کی life total set ہے آپ کا husband بھی کہیں نہ کہیں آپ کو support کرے گا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اگر آپ عورت بن کے اچھے طریقے سے اس سے request کرو سب سے پہلے ڈراموں میں دکھانا چاہیے کہ لڑکی اچھے طریقے سے demand کر رہی ہے ایک character اس کی بات نہیں مان رہا اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے پھر وہ لڑکی اپنے حق کے لیے نکل رہی ہے یا کچھ بھی کر رہی ہے تو it make more sense لیکن آپ majority ڈراماز میں جس طرح سے لڑکیوں کو چڑھائی کرتے ہوئے دکھا رہے ہو وہ چار لفظ پڑھ کے جتنی اکڑو بن جاتی وہ چیز بہت غلط ہے خیر نیکسٹ اپیسوڈ میں بھی بڑا انٹرسٹنگ تماشا ہوگا یہاں پر ہوگا کچھ اس طرح سے کہ بھائیا یہ جائے گی ولیمے پر definitely اس کا ولیمہ ہے اور وہاں پر جا کر یہ بے دھنگا ڈانس کرے گی سب کے سامنے اور بہت زیادہ غصہ آئے گا ماں بھی کو ماں بھی کو غصہ اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے کہ اس نے سب کے سامنے ڈانس کیوں کیا اور دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شرط سامنے آگئی ہو جو اس نے شرط رکھی ہے ہمارے مرتسم سے جس کی وجہ سے مطلب دونوں میں سے کوئی بھی ایک ریزن ہوگی بھری محفل میں سب کے سامنے جا کر مارے گی تھپڑ اور وہاں سے پھر ہمارا مرتسم اس کو لے کر چلا جائے گا گھر آ کے دونوں پاغلوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے اور بس اگلی اپیسوڈز میں آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں کبھی وہ اپنا پریشر دکھا رہا ہے کبھی یہ آگے سے بہت ہی فضول باتیں کر رہی ہے کچھ اسی طرح کے سینز کریئٹ ہوں گے لیکن ڈرامے کا انٹرسٹ اگر مینٹین رہا تو ہم اپریشر کریں گے تو دوستو اگر آپ لوگ نے ہمارا لیٹسٹ ویلوگ نہیں دیکھا تو اوپر آپ کو لنک مل جے گا جلدی سے لنک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا موسیقی موسیقی